اب اب ایک ادھ اور سوال بھی ہے اگر فرمائے تو چلائیں اسی صحبے سے متعلق ہے شاید موضوع سے ساتھ بھی ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد اجاز ہے اور میرا تعلق مارڈل غالونی کراچی سے میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ آج کل جس طرح لوگ پریشانی کا شکار ہیں گربت اور مہنگائی کی وجہ سے مسکرانہ بھول چکے ہیں اور ان کو خوش کرنے کے لیے کیا کوئی مزاق میں چھوٹ بول سکتا ہے اس طرح جو بچارے پریشان حال ہیں ان کو خوشی فرام کرتے ہیں تو برائے کرم اس کے حوالے سے جواب بتا فرما دیں تو خیارے کا درد بٹانے کے لیے یہی تو کافی نہیں نا کہ اس کو مطلب میں نے کہا ہم ہسائیں چلیے جائز طریقے پر ہسا بھی دیا اگر وہ تنگ دستی کا شکار ہے تنگ دستی سے دور نہیں ہو جائے گی اگر وہ بھوکا ہے تو پیٹوں نہیں بھر جائے گا گھر اگر اس کا نہیں ہے گھر تو بن نہیں جائے گا تو عارضی طور پر ہسانے سے اگر وہ خوشی اس کو مل بھی گئی تو اس کا نتیجہ کیا تو بہرحالے کہا ہسانے کے لیے جھوٹ بولنا یہ جائز نہیں ہے بلکہ احادیث مبارکہ میں اس کی تو سخت مضمتیں آئی ہیں اس سلسلے میں دو فرامائن مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارس کرتا ہوں نمبر ایک بندہ کامل مومن نہیں ہوتا جب تک مذاق میں بھی جھوٹ کو نہ چھوڑ دے اور جھگڑا کرنا نہ چھوڑ دے اگر یہ سچا ہو نمبر دو اس شخص کے لیے وائل ہے جو لوگوں کو ہسانے کی غرص سے بات کرے اور اس میں جھوٹ بولے اس کے لیے وائل ہے اس کے لیے وائل ہے وائل کیا ہے حضرت علامہ ملہ علی قاری علی رحمت اللہ الباری اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں وائل سے مراد بہت بڑی ہلاکت یا جہنم کی ایک گہری وادی ہے اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تین بار وائل کا ذکر فرمایا یعنی دوسروں کو ہسانے کے لیے جو جھوٹ بولنے والا ہے اس کے لیے وائل کا ذکر ایک دو نہیں بلکہ تین بار فرمایا اس زمن میں حضرت علامہ عبد الرعوف مناوی علیہ رحمت اللہ القوی اس کی تقرار یعنی تین بار کی حکمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کی یعنی جو لوگوں کو ہسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے ایسے شخص کی شدید بربادی کی خبر دینے کے لیے لفظ وائل کی تقرار فرمائی کیونکہ جھوٹ اکیلہ ہی ہر برائی کی جڑ اور ہر رسوائی کو اپنے اندر لیے ہوئے جب اس کے ساتھ دوسروں کو جھوٹ کے ذریعے حسانہ بھی مل جائے جو دلوں کو مردہ کرتا اور نسیان یعنی بھولنے کا مرض پیدا کرتا ہے تو ایسا جھوٹ بہت زیادہ برا ہوتا ہے تو بہرحال یہ کہ ہسانے کے لیے جھوٹ کی اجازت نہیں مزاق میں بھی اس طرح جو جھوٹ بولا جاتا ہے ہسانے کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے اب وہ بعض لوگوں کا ایک بس وہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح مطلب بیٹھکوں میں بیٹھ کر آپس میں گپے لگاتے ہیں اور اس طرح کی جھوٹی باتیں کرتے ہیں جھوٹے چھٹکولے سناتے ہیں ہسانے کے لیے تو وہ اس سے توبہ کریں اسی طرح شعبیس کے سنائے بھائی بھی غور فرمالیں کہ ان کے ہاں بھی اس طرح ہوتا ہی ہوگا کہ جھوٹے چھٹکولے لطیفہ جس کو آپ لوگ بولتے ہیں تو یہ آپس میں ایسے مواقع پر سنائے جاتے ہیں تو یہ بھی مطلب لینے کے ہسانے کے لیے جو بولا جاتا ہے یہ بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے جھوٹے چھٹکولے تو آج کل ہر اخبار میں عموماً کتابوں میں ہوتے ہی ہیں یہ جائز نہیں یہ ذہن میں رکھئے گا بہرحال اے ہس ہس کر گناہ کرنے والو جھوٹے چھٹکولے سنا کر ہسنے ہسانے والو حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنوما فرماتے ہیں جو ہس ہس کر گناہ کرے گا وہ روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا خدا کی قسم جہنم کا عذاب کسی سے بھی سہا نہ جائے گا جہنم کی گرمی کا حال یہ ہے کہ اگر جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے اس کی گرمی سے ہلاک ہو جائے اہل جہنم کو جو مشروب یعنی ڈرنک پینے کے لئے دیا جائے گا وہ اس قدر خطرناک ہے کہ اگر اس کا ایک ڈول دنیا میں بہا دیا جائے تو دنیا کی تمام کھیتیاں برباد ہو جائے نہ اناجو گے نہ پھل جہنم کے سامپ اور بچوں بے حد خوفناکے حدیث شریف میں جہنم میں عجمی اونٹوں کی گردن کی مثل بڑے بڑے سامپ ہوں گے جو دوزخیوں کو ڈستے ہوں گے وہ ایسے زہریلے ہوں گے کہ اگر ایک مرتبہ کٹ لیں گے تو چالیس سال تک ان کے زہر کی تکلیف نہیں جائی اور لگام لگائے ہوئے خچروں کے برابر بڑے بڑے بچھو جہنمیوں کو ڈنک مارتے رہیں گے کہ ایک بار ڈنک مارنے کی تکلیف چالیس سال تک باقی رہے گی ترمیدی کی روایت میں جہنم میں سعود نامی آگ کا ایک پہاڑ ہے جس کی بلندی ستر برس کی راہ ہے کافر جہنمیوں کو اس پر چڑھایا جائے گا ستر برس میں وہ اس کی بلندی پر پہنچیں گے پھر اوپر سے انہیں گرائے جائے گا تو ستر برس میں وہ نیچے پہنچیں گے اسی طرح ان کو عداب دیا جاتا رہے گا جہنم کے ایسے ایسے خوفناک عداب کا تذکرہ سننے کے باوجود بھی جو گناہوں سے باز نہ آئے اس پر واقعی تعجب ہے آخر انسان کو اس دنیا نے کیا دے دینا ہے جو اس کی رنگینیوں میں گم اور اس کی لوٹ مار میں مصروف ہے لذیذ غزائیں مزے لے لے کر کھانے والوں کو جہنم کی بیانک غزاؤں کو نہیں بھولنا چاہیے ترمیدی کی روایت میں دوزخیوں پر بھوک مسلط کی جائے گی تو یہ بھوک ان سارے عدابوں کے برابر ہو جائے گی جن میں وہ مبتر آئے وہ فریاد کریں گے تو انہیں دری انہیں ذریع یعنی ذہری لے کان ذہری لے کانٹے دار گھاس دی جائے گی جو نہ موٹا کرے نہ بھوک سے نہ جاتے پھر وہ کھانا مانگیں گے تو انہیں پھندہ لگنے والا کھانا دیا جائے گا تو انہیں یاد آئے گا کہ وہ دنیا میں پھندہ لگنے والے وہ دنیا میں پھندہ لگنے والے وہ پانی سے نگلتے تھے چورا چھے وہ پانی مانگیں گے تو ان کو لوہے کے زمبور یعنی سنسی سے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جب وہ ان کے مو کے قریب ہوگا تو ان کے مو بھون دے گا پھر جب ان کے پیٹ میں داخل ہوگا تو ان کے پیٹوں کی ہر چیز کاٹ ڈالے گا اور ایک اور حدیث پاک میں ہے زقوم یعنی تھوہڑ جو کہ دوزخیوں کو کھلا جائے گا کہ ایک قطرہ اگر دنیا پر ٹپک پڑے تو دنیا والوں کے کھانے پینے کی تمام چیزوں کا تلق اور بدبودار بنا کر خراب کر دے آہ انسان جہنم میں ایسا خوفناک عذاب ہونے کے باوجود آخر گناہ پر اتنا دلیر مو ہے بٹھے مٹھے سامی بھائیو خوف خداوندی سے لرز اٹھئے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے ہمیں اللہ عزیزہ جل کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے اور اس کے قہر و غزب سے بے خوف بھی نہیں رہنا چاہیے دونوں ہی صورتوں میں تباہی ہے جو کوئی رحمت خداوندی عجزہ وجل سے مایوس ہو گیا وہ بھی ہلاک ہوا اور جو گناہوں پر دلیر ہو گیا اور پکڑا پکڑ میں آ گیا تو وہ بھی برباد ہوا بہرحال غیرت و مروت کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ جس پروردگار عجزہ وجل نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کی اطاعت و فرما برداری کی جائے اور اس کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے ہر دم وابستہ رہتے ہوئے ان کی سنتوں کو اپنایا جائے کہ اسی میں ہمارے لئے دنیا و آخرت کی بلائی ہے کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب نیک اے میرے اللہ نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا یا رب ایک کب اے میرے اللہ یا رب گر تو ناراج ہوا میری حلاقت ہوگی اللہ اے میرے اللہ گر تو ناراج ہوا میری حلاقت ہوگی ہائی ہائی بینار جہنم بیجنو گا یا یا رب آج بنیدہ خون مواز ثانی جو کود موسیقی 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 اور جس نے پیدا کیا جس رب نے اور جب تک زندہ رکھنا اس نے مقدر کیا ہے تو اس نے اپنے ذمہ کرم پر روزی بھی دینا لیا ہے وہ باروے پارے کی ابتدائی آیت پڑھئی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها دیکھیں زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کی روزی اللہ تعالی نے اپنے ذمہ کرم پر نہ لی ہو اس کے رزق کا وہ دینے والا ہے اس کو روزی اس کے تحت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ روزی اللہ نے بندے کی اپنے ذمہ کرم پر لی ہے پھر بھی یہ مارا مارا پھر رہا ہے اور مغفرت اپنے ذمہ کرم پر لی نہیں ہے کہ سب کی مغفرت کروں گا لیکن اس کی پرواہ نہیں کرتے تو اب یہ کہ جب روزی اس کے ذمہ کرم پر ہے اب ہم حلال ذریعے سے لیں حرام ذریعے سے لیں ہمارا معاملہ ہے اب ہم بولے کہ اس سے بہتر کو روزگار ملے گا تو وہ اس کو چھوڑیں گے تو یہ تو ایک طرح کی دادا گیری ہے اللہ کے لیے تو چھوڑنا نہیں ہوا نا اچھا ملے تو ہم یہ تھوڑا سا جو برا اس کو چھوڑ دیں گے اس کے لیے تو ظاہر ہے قربانی تو دینی ہوگی نا اب اتنے سارے گناہ کیے اور پھر بھی ہم کو پھول کر پھول کی طرح اٹھا کر گلدستے میں سجا دیا جائے یہ ضروری ہے ہو سکتا آزمائش بھی آئی اب نہیں تو مرنے کے بعد جیتے جی کیا جو حرام روزیاں کماتے ہیں ان کو آزمائش نہیں آتی ٹھیک ٹھاک ڈاکوں کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں ڈاکٹروں کی طرف سے ٹھیک ٹھیک آزمائشیں ہوتی ہیں جب بیمار ہوتے ہیں تو اس طرح مطلب یہ کہ ویسے بھی بہت ساری آزمائشیں ہوتی ہیں دیکھا جائے تو سکھی ہے کون مجھے تو سکھی وہ لگتا ہے کہ جو چین کے ساتھ فٹ پاتھ پر ابھی سویا ہوا ہوا چل رہی ہے اس کو پروائی نہیں ہے نہ اس کو ڈاککو کا خوف ہے نہ اس کو چور کا خطرہ ہے نہ دیشت گرس کی اس کو پروائی گا مجھے مار کے کیا کریں گے میرے پاس آئی کیا کتنے سوئے ہوں گے بھی فٹ پاتھوں پر ٹھنڈی ہوا میں مالدار سوکے دکھا دیں اس وقت نکل کے دکھا دیں رات کو باہر کوئی دولت ہر مسئلہ کا حال تھوڑی ہے مال دولت سے دوا ملے گی شفاہ تھوڑی خرید سکتے ہیں دولت سے دوست مل جائیں گے بہت سارے ملتے ہیں وفات تھوڑی خریدی جا سکتی ہے دولت سے تو یوں بیسار مسئلے کا حل نہیں ہے اگر حل ہوتا تو کوئی مالدار مرتا ہی کیوں تو اس لیے رب کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے وہ سچی بات ہے کہ حرام روزی قابل ترک ہے اور اس کو چھوڑ کر بھوکا مرنا پڑ جائے ایک مثال ہے کہ وہ یہ اپشن دے دیا جائے کہ یا حرام روزی کماؤ خوب مزے اڑا لیکن تمہیں مرتے ہی قبر میں سامپوں کے حوالے کر دیا جائے گا بچوں کے حوالے کر دیا جائے گا خدا نخواستہ آگ میں جھوک دیا جائے گا لیکن ابھی عیش کر لو یا حرام روزی ترک کرو توبہ کرو اس کے تقاضے پورے کرو اور بس اب تمہیں کھانا نہیں ملے گا بھوکے پیاسے مر جاؤ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوسرا جو اپشن ہے نا بھوکے پیاسے مر جاؤ خدا کی خصمی سستہ سودا ہے کیونکہ وہ معلومات کھانا عارضی ہے عذاب برداشت نہیں ہوگا کوئی بولے میں عذاب برداشت کر لوں گا تو وہ تو ایک لمحے کا کروڑوہ حصے کا عذاب بھی کوئی بولے میں اللہ کا عذاب برداشت کر لوں گا وہ تو پھر کافر ہوں گا اللہ کا عذاب کوئی حلقہ سمجھتا کہ برداشت کر لوں گا یہ تو گئے اس کا نگاہ بھی ٹوٹ گیا یہ کبھی بول بھی نہ کی جائے یہ مطلب اس طبقے میں جہنم کے مدعک اڑتے ہیں جنت کے مدعک اڑتے ہیں کبھی وہ جہنم میں پنکھیں بھیجتے ہیں پہلے پنکھیں بھیجتے تھے وہ اسی بھیجتے ہوں گے کہ جہنم کو میرے کنڈیشن کر رہے ہیں یعنی اس طرح کا طبقہ ہے نا یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہوتے ہیں نعوذ باللہ توبہ استغفراللہ ان سب سے توبہ کرنی ہے اور سچے پکی توبہ کرنی ہے کہیں ہمارا ایمان برباد رہے اور ہم دنیا سے چلے جائیں نہ نہ ہم آقا کے غلام ہیں اور ہمیں غلامی میں موت چاہیے تو اس لئے وہ حرام روزی جو ہے نا وہ قابل ترک ہے اور جیسے کہ اب گانے باجے کی کمائی یا اسی طرح کی کمائی کہ کوئی ایکشن کیا فنکشن کیا اور اس میں جو اس کو ملتا ہے اس کی جو عجرت ملتی ہے یہ سب حرام ہے اور یہ ایسی حرام ہے کہ اس نے کیا کیا کہ یہ عجرت نہ گناہ کی عجرت لی تو یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جس پر عجرت بنتی ہے تو یہ عجرت پوری پوری حرام ہے اور اس کا حکم یہی ہے کہ جس سے لی اس کو لوٹا دے آپس دے دے وہ نہ رہا تو اس کے وارثوں کو دے دے وارث بھی نہیں جتنے ہیں ان کو دے دے اور جو مطلب پتہ نہیں کس کس کی ہے تو ساری رائے خدا میں حقدار کو جو فقیر شرقی ہو اس کو خیرات کر دے توبہ بھی ساتھ ہے توبہ جا کر یہ اس سے پاک اس سے خلاصی حاصل ہوگی خالی توبہ چپت مار گئے اس سے زوڑی ادھا رہا ہوں بہت مشکل کر دیا میں نے بہت مشکل نہیں کیا بہت آسانیہ کر رہا مجھے مت دے نا میں کہاں مانگ رہا ہوں میں تو جو اللہ کے نیک بندوں نے علماء نے جو حکامات کتابوں میں لکھے وہ عرض کر رہا کہ اس کا طریقہ یہ اٹھا ہے جیسے کسی نے رشوت لی بہت رشوت لی اب اس کو احساس ہوا کہ نہیں میں توبہ توبہ کان پکڑے ناک پکڑا اور وہاں آئندہ نہیں لوں گا اچھے بات آئندہ نہیں لے نا لیکن جو لے لی اس کا کیا وہ تو اس کے لیے کوئی سا سابون نہیں ہے کہ آپ دھوکے اس کا میل اتار سکیں یہ تو پاک ہوئی نہیں سکتے یہ رشوت جتنی بھی ہے یہ جس 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 سے لیتی اس کو دینی ہوگی تو ساتھ میں جو اس کو اگر عذیت موچائی ہے تو اس کی معافی بھی مانگنی ہوگی گالیاں دینا دھمکیاں تڑیاں نیندیں اڑانا پھر رشوتیں ملتی ہیں پولیس والے جس طرح رشوت حاصل کرتے تو کوئی شرافت سے ہاتھ بان کر اس کو پیش نہیں کرتا دھمکیاں جاتی پھر ملتی ہے یہ سب موقع مطلب یا پٹائے ہوتی پھر ملتی ہے جو جو ظلم کی ہے اس کی بھی توبہ اس کی بھی معافی مانگنی ہوگی خالی پیسوں سے بھی پیسے دے کر بھی جاننی چھوٹے ہی یہ سب توبہ کے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے اس میں ہڑی نہیں کہ میری مجبوری ہے میں تو کھاپی گیا ہوں ٹھیک کھاپی گئے تو توبہ سچی کر لیں نیت پکی کر لیں کہ جب آئے گا دے دوں گا اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے وہ اسباب کر دے گا پھر بھی دنیا میں نیت دے سکے آخرت میں اللہ تعالی کوئی رحیم و کریم ہے باقی یہ بولو گے میں کچھ نہ کروں اور رب رحیم و کریم ہے مجھے معاف کر دے گا تو بے شک وہ رحیم و کریم ہے لیکن یہ اس کا حکم ماننا ضروری ہے یہ اسی کے حکام کے تحت میں ارز کر لیں جو نفس پر بہت بھاری پڑ گئی ہوگی یہ بات میری لیکن اب میں آپ کو اندھیرے میں کیسے لوں اب کوئی چور ڈاکو توبہ کرے اور اتنا لوٹا اس نے اتنا مارا کٹا اب میں اس نے یہ دو چپت مار لی اور میں نے گلے لگا لیا کہ تو مدنی باہر بن گیا تو یہ مدنی باہر دوڑی ہے کہتا کہاں سے بھی پورے کرے لیں اس کے توبہ گئے اس نے چھوڑ دیا اچھی بات ہے کہ ایک گناہوں کا سلسلہ تو ختم ہوا آہندہ کے لیے تو ایک جو اس کا بن رہا تھا میٹر چل رہا تھا وہ تو رک گیا لیکن پچھلا جو چلا اس کا بیل تو پیمنٹ کرنا پڑے گا تو یہ سارا جو ہے یہ ڈاکو ہو چور ہو توبہ کرے کرنا چاہیے باتہ خور جو ہوتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے آہندہ کے لیے میٹر رکے ان کا لیکن یہ جتنا لوٹا ہے باتہ لیا ہے سب دینا تو پڑے گا پھر قیامت کے لیے اٹھا رکھیں قیامت کے لیے کون دے سکتا ہے ہر قیامت کو اب بھی آہندہ ممکن ہے وہ معافی کر دیں جیسا جس سے لیا آپ مددہ بھی انہیں کہ کسی سے رشبت لے لی اس کے پاس اب مسکن صورت بنا کر گئے کہ میں توبہ کر کے گیا ہوں ہو سکتا اس کو رحمی آجائے یار یہ ماشاءاللہ توبہ کی طرف آ نکلا ہے تو وہ بولے کہ کوئی بات میں معاف کرتا ہوں مدینہ مدینہ پھر ضرور ہی نہیں ہے دینا اس کو معاف کرتا ہوں اس طرح جو بھی جیسے کہ شو بیس کے کام میں ہی لے لیں کہ وہ جو لی تھی اجرت اس کی اب وہ شادی کے فنکشن میں گئے تو یہ ترکیب کری تھی اب اس سے رابطہ کیا کہ میں توبہ کر لی ہے اور آپ کے اتنے تنے پیسے میں نے لیے تھے وہ مجھے لوٹانے ہیں ابھی میرے پاس ترکیب نہیں ہے مثلا اگر نہیں ہے تو جھوٹ بولیں گے تب بھی گناہ کار ہوں گے کہ نہیں ہے ہیں اور کہیں گے نہیں ہے تو گناہ کار ہوں گے تو بہر حال آپ اس سے رابطہ کریں تو اور وہ کہہ دے کہ کوئی بات نہیں مجھے نہیں چاہیے پیسے ٹھیک اگر ماف کر دیتا تو ٹھیک بگر اصل مالک ماف کرے گا تو ہوگا باپ نے فنکشن کروایا تھا باپ نے پیسے دیئے تھے اور آپ نے وہ پوتے سے دولے کے بیٹے سے تو بیٹے بھی ہو گئے ہوں گے کہیں گے اس سے ماف کروا لیا تو اس کے ماف کرنا ویلیڈ نہیں ہوگا جس سے لیے تھے اس سے ماف کروانا یا وہ مر چکا ہے تو وہ وارث نے ماف کر دیا مگر ایک وارث ماف نہیں کر سکے گا ورثہ بہت ہے تو بہرحال تو اس طرح یہ کہ آپ جب قدم اٹھاؤ گے تو وہ انشاءاللہ رحمت آگے بڑھ کر گلے لگا لے توبہ کے لئے بندہ قدم دو توبہ ہوگی جب ہی ویسے توبہ نہیں ہوگی اب اگر کوئی کہے کہ میں جو کرتا ہوں کرتا رہوں گا بے نمازی ہے وہ توبہ کرتا رہے رو رو کے پھٹ پھٹ کر روے وہ توبہ کرے اور اس نے یہ دے کہ میں نے وہ فجر پڑھنی نہیں ہے اب یہ توبہ نہیں ہے نمازیں جتنی ہیں وہ بھی قضا کرنی ہوں گی خالی یہ توبہ سے معاف نہیں ہو جائیں گی قضا کرنی ہوں گی یہی حقوق العباد کا معاملہ جیسے میں نے ارس کیا کہ جو پیسے وغیرہ لیئے تو یہ دینے تو پڑھیں گے اب یہاں یہ ہو جو عجرت نہیں وہ حقوق العباد کے تعلق سے تو شاید نہیں آئی ہے یہ وہ ناحق لی ہے نا اس نے اس میں آئی ہے کہ اس نے غلط طریقے سے اس حاصل کی ہے تو ہے یہ اسی کی ملک پر باقی اب یہ ہو سکتا ہے حقوق العباد میں ان مانو کر آ بھی جائے کہ بندے کا حق کہ اس کو واپس لوٹا دیا جائے جس سے لیئے عجرت گانوں کی باجوں کی ڈانس کی ڈائلاغ بولنے کی یا جو اس طرح کے فنکشن کر رہے ہیں ان سب کی اجرت بنتی نہیں ہے آل حضرت رحمت اللہ تعالی نے وہ عالم گیری کا جزیہ نقل کی ہے فتح رضویہ شریف میں کہ شیر پڑھنے کی اجرت بھی جائز نہیں ہے اب جیسے جو نات شریف پڑھ کر اجرت اگر کوئی لیتا ہے تب بھی حرام ہے یہ نہیں کہ وہ بچ کر نکل جائے گا اگر کوئی قرآن کریم کی تلاوت کر کر اس کی اجرت لیتا ہے تو یہ بھی حرام ہے مگر ان کے لیے وہ طریقہ ہے کہ وہ اجرت لے سکتے ہیں اجرت نہیں رہی گی پھر وہ طریقہ ہے مثال کے طور پر کہ اگر تراوی ہے تراوی کی بھی اجرت گناہ ہے تو اب وہ تراوی کے لیے یا نات پڑھنے کے لیے مثال کے طور پر اس نے یہ کہا میں فیل ہے اب وہ ترقیب یہ ہوئی کہ میں ایک گھنٹے کا آپ نے اس سے اجارہ کر لیا کہ ایک گھنٹے آؤں گا بارہ سو روپے لوں گا سپوس کریں آپ نے کہا نہیں میں تو گیارہ سو دوں گا تو ایک گھنٹے کی یہ اجرت تے ہو گئی کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک دس بجے سے گیارہ بجے تک آپ ہمارے ہاں تشریف نہائیں ہم آپ کو گیارہ سو روپے دیں گے اب وہ آ گیا اور یہ ہے ہیلہ پتہ ہے کہ آپ نے کیوں اس کو بلائے لیکن یہ ہیلہ یہ ہوا ہے اب اس نے آپ آ گیا آپ نے بلائے ایک گھنٹہ یہ آپ اس سے نات پڑھنے کا کام لے لیں گے میں نات شریف سرو تلاوت بھی کر دو قرآت بھی کرو قاری بھی ہے یہ اب یہ صورت جائز ہے وقت کی حجرت ہے یہ پیس اس کی نہیں ہے یا تے ہی نہیں کچھ نہ انڈرسٹوڈ ہے نہ تے ہے نہ انڈرسٹوڈ ہے کہ پیسے دیں گے تو جاؤں گا اور ملیں گے یہ تے بعض وقتی انڈرسٹوڈ ہوتا ہے تے نہیں ہوتا لیکن نات کوان کا یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ پیسے دینا ہے اور لینا ہے تو یہ بھی خرام ہے یہ عجرت ہی ہے یہ بھی عجرت کی صورت ہے اچھا اب ان کیاں تو گنجائش ہے اس طرح شو بیز میں یہ بھی نہیں ہے کہ چلو بھئی ٹائم کی عجرت کر لی آپ نے اور پھر وہ کام اپنا جو بھی کرتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیا اس کی بھی گنجائش ہے تو سیدھا سیدھا وہی قابل ترک ہے مر کر چھوڑنے سے پہلے جیتے ہی چھوڑنا پڑے گا یا بڑاپا چھوڑا دے گا بیماری چھوڑا دے گی کیوں نہ صحت میں بندہ چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لے اب تمہیں رمضان بھی آ رہا آہا رمضان آ رہا واہ رمضان تیری کیا بات ماشاءاللہ رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں شیطان قید کر لیا جاتا ہے بہت پیارا مہینہ آ رہا ہے اب بھی اسے توبہ کر کے اور یہ مہینہ جو ہے شعبان المعظم کا یہ بھی معمولی مہینہ یہ آقا کا مہینہ ہے حدیث پاک میں ہے رجب اللہ کا مہینہ ہے ایک حدیث میں یہ بھی ہے رجب اللہ کا مہینہ ہے شعبان میرا مہینہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے الشعبان شہری شعبان میرا مہینہ ہے الرمضان شہر الامہ رمضان امت کا مہینہ ہے یہ رجب کے لئے بزرگوں نے لکھا کہ عبادت کا بیج بنے کا مہینہ ہے شعبان آب پاشی آنسووں سے سہرابی کا مہینہ ہے اس کو سہراب کریں آنسووں کا پانی آنسووں سے اس کو متبہ بینے کے کھیتی کو پکا ہے سمجھو اور رمضان میں فصل کٹے یہ فصل کٹنے کے مہینہ ہے تو ابھی توبہ کر لے بندہ اور رمضان شریف میں زہر نصیب اعتقاب میں بیٹی ہیں ہمارے ساتھ پورے مہینے کے لئے فیضان مدینہ میں آجائے مدینہ مدینہ ہو جائے گا عاشقان رسول کی صحبت میں انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ تو ہمت کیجئے اور سچی توبہ کر لیجئے اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے اور وہ بھوکا اٹھاتا ہے بھوکا سلاتا نہیں ہے وہ آورہ ہے حقیقت ہے اب یہ کہ ہم وہ مال مال جس کو اللہ امدہ گزائیں کھائیں یہی کوئی ضرور نہیں ہے کبھی انیس بیس میں تو کھانی پڑتی ہے بیمار ہوتے تو پریزی کرنی ہی تو پڑتی ہے بہترین گزائیں سامنے ہوتی ہیں بیماری کے وجہ سے نہیں کہا پاتے تو اب تنگروستی کے باوجود اگر حرام کی وہ گزائیں چھوڑ دیں تو ورنہ حرام کا ایک لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے فریشتوں کی لانت برسنے شروع ہو جاتی ہے جب تک وہ پیٹ میں رہے اور اگر اسی حالت میں مر گیا پیٹ میں حرام کی روزی پڑی ہوئی ہے تو وہ مرنے کے بعد جہنم میں جھوک دیا جاتا ہے پھر اگر دیشری میں مضمون ہے کہ حرام روزی سے جو بدن پلتا ہے بڑھتا ہے وہ جہنم کا ایندھن بنے گا پھر حرام روزی کمانے والا بھی کھائے گا بیچارے گھر والے بھی کھائیں گے ان کا تو بعض وقت قصور ہوتا ہے بعض وقت نہیں ہوتا بعض وقت قصور ہوتا ہے وہ اس پر برنگ اختہ کرتے ہیں کما گلا ہوئی یہ تو پھر وہ بھی فسے بعض وقت پتا نہیں ہوتا ہوگا تو یہ کہ حرام کی روزی کھلانے والا یہ بہت بری طرح فسے گا قیامت میں اگر رب ناراض ہو گیا کہ ایک حدیث کا یہ مضمون ہے کہ قیامت کے روز ایک شخص بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جائے گا اس کے بالوچے اس کو گہریں گے اہل و قیال اور ALLAH سے فریاد کریں گے يَا اللہ یہ ہم کو اس نے دین کے آقام نہیں سکھا ہے صرف جو دنیا پڑھاتے ہیں دنیا سکھاتے ہیں خانر سکھاتے ہیں صرف دنیا دین نہیں سکھاتے ہیں ان کے لئے بھی اس میں دیکھ لیا ہوں کہ اس نے يَا اللہ ہم کو دین کے مسئلے نہیں سکھا ہے دین کے احکام نہیں سکھا ہے یا اللہ یہ ہم کو حرام روزی کھلاتا تھا تو اس پر وہ فرشتے اس کو پکڑ لیں گے اور حرام روزی کھلانے پر اس کو مارنا شروع کریں گے اتنا ماریں گے اتنا ماریں گے اس کی کھار ادھڑ جائے گی گوشت جھڑ جائے گا ہڈی کا ڈھانچہ رہ جائے گا حالانکہ دنیا میں کسی کو اتنا مارا جائے تصور نہیں ہے کہ وہ زندہ بچے لیکن ظاہرہ وہاں تو موت تو نہیں آئی ہڈی کا ڈھانچہ رہ جائے گوشت سب اتر گیا اب کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اللہ تعالی اس کام کو تجربانہ کروائے ہم اس سے اس کی رحمت کی بھیق مانگتے ہیں بہرحال تو اب وہ ہڈی کے ڈھانچے کو لے آیا جائے گا میزان عمل پر لیکن اسکیل پر ترازو پر کہ اب اس کا وزن یا آمال اب اس کے پاس آمال بھی ہوں گے تو اس کی پہاڑ پہاڑ جتنی نیکیاں یہ لائی جائیں گے یہاں تھوڑی در کے لئے ارز کروں گا کہ جو حج کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں عمرے کرتے ہیں ہر سال مدینے پہنچتے ہیں دو بار مدینے پہنچتے ہیں ایک بار حج کے راستے سے ایک بار عمرے کے راستے سے یا خیر خیرات کرتے ہیں یہ سب غور کر لیں حرام نہیں چلے گا وہ حرام کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے تو بہرحال نیکیاں لائی جائیں گے اب یہ تو ظاہر ہے وہ نیکیاں ہوں گی قیامت کے دن تو نیکی وہی ویلیڈ ہوگی نا کہ جو حلال طریقے سے ہوئی ہو حرام طریقے سے نہ ہوئی ہو تو اب وہ نیکیاں اور جو قبول ہوئی ہو وہی کام آئیں گی نیکیاں تو پہاڑ پہاڑ جتنی نیکیاں اس کی لائی جائیں گے اتنے میں اس کے یال میں سے بال بچوں میں سے سمجھو وہ بڑھیں گے خاندان والے بڑھیں گے اہیرو یال بڑھیں گے اور اس کے وہ نیکیاں اس کی لینی شروع کر دیں گے تو یہ نیکیاں لے لیں گے اس کی فرشتے اس کو پھر پکڑیں گے اور جہنم کی طرف لے چلیں گے اور فرمائیں گے کہ یہ وہ ہے کہ جو یہ فرشتے اس کو لے کر چلیں گے تو یہ کہے گا اپنے اہل و ایال کی طرف حسرت سے دیکھ کر کہ افسوس اب میرے کندوں پر صرف ان گناہوں کا بوجھ رہ گیا جو میں نے تمہاری خاطر کیا تھا اپنے بال بچوں کی وجہ سے کیا تھا اور فرشتہ اس کو لے چلیں گے کہ یہ وہ ہے جو اپنے بال بچوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے اب دیکھ لیں آپ آج گنڈو پپو بہت میٹھے لگتے ہیں ان کی وجہ سے بہت گناہ کیے جاتے ہیں یہ بچے وہاں کام نہیں آئیں گے کام نہیں آئیں گے بچہ نہیں پائیں گے بلکہ یہ نیکیاں بھی لے لیں گے ان کے حقوق اگر ہوئے تو تو اللہ سے ڈریے توبہ کیجئے اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے اگر سو سال تک بھی کسی نے گناہ کیے تھے اور سچے جیسے توبہ کرے تو رب غفور الرحیم معاف کرنے والا ہے یہ نہیں کہ میرے گناہ بوت ہیں اور مجھے معاف نہیں کرے گا معادلہ یہ نہ کہا جائے اس کی رحمت بہت بڑی ہے سچی توبہ اس کی بارگاہ میں قبول ہے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو علی الحبیب الحمدللہ آج ہماری مجلس شو بیز نے ہمارے جو عاشقان رسول یہاں آج کے مدنی مذاکرے میں شریک ہوئے ہیں تو ان کے لئے خصوصی حاضری مدینہ کے ٹکٹ کے حوالے سے انتظام کیا تھا اب تو بس ایک ہی دھن ہے میری اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن ہے آقا اب تو بس ایک ہی دھن ہے بلانو پھر مجھے اے شاہ بحر و برمدینے میں میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں بلانو ہم گریبوں کو بلانو یا رسول اللہ اے شاہ بحر و برمدینے میں اب تو بس ایک ہی دھن ہے امدینہ دیکھو اقبال بن بلال احمد سبحان اللہ مبارک ہوئی ماشاءاللہ اب کوئی مدنی فیس بھی دے دو سبحان اللہ اب تو رک جاؤ سبحان اللہ ان کو روک لو یار ان کی تربیت بھی کرنی ہے نا مدینے جائیں گے تو اس سے چلے جائیں گے رمضان شریف کا احتقاب یہاں کروالو سبحان اللہ انشاءاللہ شعبیز میں سے ایک نے بھی کوئی میری حسلہ بزائی نہیں کی کہ تم نے اتنا زور لگایا اب میں تیس دن کے لئے انہیں پورا مہینے کے لئے احتقاب میں آ رہا ہوں ابھی تک کسی نے کہا نہیں ایک نے کوشش کروں اب اتنی کوشش میں بھی اتنا خرچہ ہوا ہے پورے مدینے کی ٹکٹ کے بات ہے اب وہ شروع میں کھڑے تو ہوئے تیتنے سارے وہ کھڑے کیے گئے تھے سبحان اللہ ماشاءاللہ پورے مہینے کا احتقاف سبحان اللہ سلو علیہ اللہ حبیب سبحان اللہ یہاں بھی یوکے سے ہیں اور تیس دن کے احتقاف کے ابھی نیت کی ہیں انہوں نے ماشاءاللہ اور بھی کوئی خوشنصیب اسلامی بھائیں نیتوں کا اظہار کریں ہے کوئی یہاں اسلامی بھائی آئے میں اس وقت ایسے موکے کھڑے کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے سبحان اللہ نیتوں کا اظہار کریں کوشش کرنے والوں میں اپنے آپ کو پیش کریں انشاءاللہ سبحان اللہ یہ کوشش کریں اور بھی کوئی دس دن کا احتقاف کہ کوشش میں ایسا ہے کہ کوشش یہ کرتے ہیں تو کھانا پینے اتر ہی جاتا ہے ایسی کوشش کرنی ہے کوشش کرنا یہ ایک بس امومن ٹالنے والا ہوتا ہے اگر آپ نے یہ پکی نیت کرنے کہ میں آؤں گا اور پھر کوئی رکاوٹ کھڑی ہو گئی اور نہیں آ پائے تو کوئی گنات اوڑی اس کا جبکہ نیت ہو کہ میں نے جانا ہی جانا ہی کوشش کروں گا اور کوشش نہیں کی تو پھر یہ بھی تو جرم ہے نا بابا انشاءاللہ آخری دن جو ہے دس دن میں جو ہے میں بیٹھوں گا ہی اتقاف میں انشاءاللہ پورا مہینہ دس دن ایک تو ایک مہینے والے تو ایک کوشش ایک کا زمانہ کوشش ہے اور ایک تو پکی ہیں ایک مہینے کے ویچارہ دس دن اتقاف تو انشاءاللہ سارے کوشش کریں نیت کا اظہار کریں انشاءاللہ پورا مہینہ دس دن ہو تیس دن ہو اور کوئی ماشاءاللہ تیس دن سبحان اللہ یہ بھی کھڑے ہوئے ہیں دس دن کون ہے دس دن والے مرخبہ 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 ہیدر آباس سے جو آئے ہیں وہ بھی نیت کا اظہار کریں ماشاءاللہ ہماری نیت مجلس کے اسلامی بھائی اگر یہاں ہے تو نام ان کے لکھ لیں ماشاءاللہ مرخبہ آپ بھی دس دن کے لئے تیار ہو گئے اب اس دن تو دوڑا ماشاءاللہ ہیدر آباس کے دور ماشاءاللہ یہ بھی کھڑے ہو گئے ہیں دیکھو جذباتی فیصلہ نہیں ہے کرنا ہے پھر دس دن سبحان اللہ دس دن اچھا یہ زمزم لگر کے مرخبہ ماشاءاللہ دیکھو انہوں نے جذباتی فیصلہ نہیں کیا کیا نام بھولیا ان کا ڈاکٹر نعیم فہیم ہاں ڈاکٹر فہیم دانش نے پہلے جب دعوت دی میں نے ہاں نہیں بولا تھا اس دن تو یہ دیکھو آپ سوچ سمجھ کے آئے کہ اب یہ دنیا ادھر گھدر ہو جائے میرا اعتقافہ ہی نہیں جاتا اور بھی نام لکھوا ہے اب جا کے جواب دیا اور یہ اعتقافی کیسے اعتقاف ہے باپا کے ساتھ یہ اعتقاف ہوگا سبحان اللہ مدنی گیتگانے کی آدت نے کر جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ گیتگانے کی عادت میں کل جائے گی بے جا بک بک کی خصلت بھی دل جائے گی مدنی ماحول میں کر لو تم اعتقا مدنی ماحول میں کر لو تم اعتقا اور مدنی ماحول کی تو کیا ہی برکتیں آئیے آپ کو کچھ دکھاتے ہیں سبحان اللہ ایسے دوستوں کی صحبت ملی جہاں ان کو ایک زہن ہوتا تھا کہ گانے وگرہ گانا گلوکاری کا زہن تھا زندگی اپنے منطقی انجام کی جانب بڑے چلی جا رہی تھی نیکیوں سے کوسو دور حب دنیا میں مخمور گناہوں کے دلدل میں دھستا چلا گیا خزارہ سیدہ زندگی دل کی دنیا پر عیش و عشرت موج مستی سیاہ سپاڑ بدلیاں چھائی ہوئی تھی اس سے بڑھ کر کیا بتاؤں کہ گناہوں کے دلدل میں دھستا چلا گیا لیکن پھر شہر طریقت بانی دعوت سلامی میرے رب کریم کا کروڑا کروڑا احسان اس نے مجھے دعوت سلامی جیسا پیارا محول عطا فرمایا امیر اہل سنت رامل برکاتم عالیہ شہر طریقت کا فیض نظر ہے کہ آج میں اس مقام پر ہوں برنہ میں جس خاندان میں پیدا ہوا تو اس میں پیسے کی ریل پھیل تھی تو فیشن کا ایسا دور چلا اور بدلیگاہی یہ دور چل رہا تھا اور چلتا رہا اگر لہور میں کسی کو کوئی ویڈیو فلم نہیں ملتی تھی تو وہ میرے پاس آ جاتا تھا کہ اس سے مل جائے گی اور مل بھی جائے کرتی تھی میرا نام محمد ناصر اتاری میرا تعلق اسلام آباد شہر سے پروفیشن میں نے ہمارے خاندان میں مطلب اس پروفیشن میں کوئی نہیں تھا تو یہ میں نے پراپر فوٹوگرافی کا کام جو ہے پہلے سیکھا اور پھر اس کے بعد جو ہے انیس و نوے میں میں نے اپنے بقاعدہ پروفیشنل کا اور کاربار کا آغاز کیا دکان ڈالی لبارٹری کا کام شروع کیا پرنٹنگ اور سٹوڈیو کے والے سے اس کو پھر ہیستہ ہیستہ بڑھاتے بڑھاتے سٹوڈیو کو ساتھ ساتھ پروڈکشن آوس کی اور ریکارڈنگ کی اور ڈراموں کی اور شادی بیعہ کی گانوں کا سلسلے تک اس کام کو شروع کیا اس میں مطلب ہے کہ بہت ہی بے پردگی اور اس قسم کے مطلب ماحول زیادہ رہتا تھا مخلوط عورتوں اور عورتوں کے کٹھے ایونٹ پروگرام ہونے اور اس میں مطلب ہے کہ گناہوں کی زندگی کا جو ہے اس میں گناہ کرنا آسان اور بدنگاہی اور اتنی زیادہ تھی کہ اس میں مطلب ہے کہ آدمی بچ نہیں سکتا تھا اس قسم کے محول میں اتنا مطلب آگے بڑھتے گئے بڑھتے گئے کہ بلکل کچھ مطلب ہے کہ بس دنیا اور دنیا اور بس یہ دنیا کمانے کی دھن لگیوی تھی جنون تھا کہ کچھ نہ کچھ کرنا ہے کچھ بننا ہے مقصد تو ایسے دوستوں کی باری کا ذہن تھا تو کمو بچ تین ماہ میں نے سیکھنے کا سلسلہ رکھا تین ماہ کے اندر جو سرگم وگرہ کا سلسلہ رہا اس کے بعد ایک کلب کے اندر مقصد جوائنٹ کیا اس کے بعد مزید دوستیار بڑھتے گئے تو ذہن بنا کہ اپنا کلب کھولیں اور اپنا سلسلہ بنائیں تو اس طرحی سے اپنا کلب دوستوں کے ساتھ مل کر کھولنے کا رہا اسے پہلے بہت سے گناہوں میں گھرا ہوا تھا میں میرا ویڈیو سنٹر بھی تھا اپنا ویڈیو کیمرہ بھی تھا ویڈیو گیمیں بھی تھی سٹریڈ رامے کرتے تھے میرے فلمیں بھی اپنی بنی ہوئی تھی بہت سے شہروں میں سٹریڈ رامے بھی کیے عداکاری بھی کی گلوکاری بھی کی کریم رب کا کرم بالہ کرم ہوا اور مجھے ایک ایسے ولی کامل سے ایسے مرشد کامل سے مجھے وابستہ فرما دیا جن کے نظر فیضان سے دعوی اسلامی کے محول میں آ گیا میں سلطان الہند حضرت خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی سرزمین سے تعلق رکھنے والا ایک نو مسلم جو کبھی دین حق کی روشنیوں سے دور گناہ بری زندگی میں مگن تھا جو آگ کی پوجہ کیا کرتا تھا وہ جسے دھن سوار تھی ناچنے گانے کی اور بے ہیائی کی دنیا میں نام کمانے کی لیکن حدرت کو یہ منصور نہ تھا اللہ عز و جل نے اپنے ایک بر گزیدہ بندے کی زیارت شیری آواز کردار و عمل کے صدقے اس نوجوان کو شورش صدہ زندگی سے نجات عطا کی اس کا دل مسترب کر دیا اس کی حیات میں مدنی انقلاب برپا کر دیا ایمان کی روشنیوں سے فقط اسے ہی نہیں مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کی صف میں جگہ عطا کر دی اسی ماحول نے ادنا کو عالی کر دیا دیکھو اسی ماحول نے ادنا کو عالی کر دیا دیکھو بپئیہ ہمارے ساتھ برائے راز بھی ہے اس وقت یہ نوٹ کے زیادہ در چل رہی ہے دیکھ لیں بپئیہ ہندی سے برائے راز جی اچھا مدین اچھا آج نہیں آہا آہ یہ جانگیر پیچانا نہیں جا رہا جانگیر پیچانا نہیں جا رہے چھو بیس کے تھے اور غیر مسلم تھے ایمان لے آئے ما شاہ اللہ ابھی سکرین پر نظر آ رہے ہیں جو ان کا نام لیا دی سمجھ گئی میں بھی پیچانا نہیں سکھائیں ان کو آتش پرس آگ پوچھتے یہ پہلے یہ تھے اللہ نے کرم کیا ان پر مسلمان بھی ہوگئے خودی فون کیا دعوت سامی والوں کو مکتب المدینہ پر خودی ماشاء اللہ مدنی چینل دیکھ کر یہ چینج ہوئے بپا انشاءاللہ عزواجل یہ وہاں سے اعتقاف کے لئے بھی یہ اعتقاف کے لئے آنے والے ہیں اب اللہ گرن کو ویزا مل جائے بپا پروسس میں ہے الحمدلللہ یہ بھی اعتقاف کریں گے پیدان مدینہ میں انشاءاللہ ویزا مل گیا تو ایک مہینے کا غالباً کریں گے یہ اعتقاف انشاءاللہ مبارک وطالہ کی کروڑا کروڑا رحمت ہے کہ آج ہمارے اس مدنی مذاکرے میں بہت سارے مدنی پھول ہمیں ہمارے پروفیشن سے مطالق ملے اور ابھی جو جھلکیاں ہمیں بتائی گئیں ان میں کوئی آٹسٹ تھا کوئی گلوکار تھا کوئی فنکار تھا کوئی کیا تھا حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالہ جب اپنے بندے کو توبہ کی توفیق دے تو بندہ توبہ کرتا ہے اور یہ اس کی رحمت اس کا کرم اور اس کی بڑی کرم نوازی ہے کہ وہ اپنے بندے کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے ہمیں اس کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے توبہ کی طرف بڑھنا چاہیے چند وسوسی ہوتے ہیں کہ بندہ توبہ کی طرف نہیں آ پاتا مثال کے طور پر پہلا یہ شیطان اس کو خیال دلاتا ہے کہ جب تو توبہ کر لے گا مگر کیا تو یہ کنفرم ہے کہ تو دوبارہ وہ گناہ نہیں کرے گا تو دوبارہ پڑ جائے گا جب تجھے دوبارہ پڑھنا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی سچی توبہ کرے توبہ یہ اعتراف جرم یعنی اس بات کا اعتراف کرنا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ندامت افسوس گلٹی فیل کرے تیسرہ یہ کہ ترق کے آئندہ وہ گناہ نہیں کروں گا یہ تین چیزیں لازمی طور پر ہوں اب اگر ایسا شخص ہے جو توبہ کرتا ہے اس کے اندر ایک بات آتی ہے کہ میں دوبارہ کر گیا تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ سچی توبہ کرنے میں جلدی کرو کیا تمہیں اس بات کا پتہ ہے کہ تم دوسرے گناہ کرنے تک زندہ رہو گے ایک شخص توبہ کر لیتا ہے کہ میں آئندہ یہ نہیں کروں گا نیکس ٹیم میں یہ نہیں کروں گا تو کیا جب کہ وہ توبہ کرے اور اس کی توبہ پر اس سے گناہ تک پہنچتے پہنچتے ہی اس کے انتقال ہو جائے پھر سچی توبہ کر لی پاکہ ہی سچی توبہ کی کہ بس آئندہ گناہ نہیں کروں گا تو اللہ کی رحمت کہ اس کے اب تک کے سارے گناہ معاف ہو جائیں تو توبہ کرنے میں تاخیر کرنی نہیں چاہیے ہم نے موت کا بیان بھی سنا قبر حشر کا بیان بھی سنا قیامت کی ہول ناکیوں کا ذکر سنا پھر جو تباہ کاریاں ہیں پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کی زندگی گزرتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ میرے کردار سے کتنے لوگ دین اور اسلام کی طرف آئے اور میرے کردار سے کتنے لوگ دین اور اسلام سے دور ہوئے تو اگر میری وجہ سے کوئی دین سے دور ہوا ہے میری وجہ سے اگر کوئی زندگی تک جب تک میری زندگی ہے میں اب لوگوں کو اللہ تبارک وطالہ کے دین کے قریب کروں گا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی کہ ہماری زندگی کا مقصد کی طرف آئیں جو صحبہ کرام علم وردوان جس طرح زندگی گزار کر گئے ہمارے بزرگان دین جس طرح زندگی گزار کر گئے پھر اسی معاشرے میں اور اسی فیلڈ سے وابستہ لوگ تبدیل ہوئے اور اپنے اندر تبدیلی لے کر آئے تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آج ہمیں موقع ملا ہے ماشاء اللہ آشیقان رسول کی صحبت کے ساتھ ساتھ الحمدللہ نیک لوگوں کی امیل سنت کی صحبت میں بھی ہم بیٹھے ہیں اتنی پیاری پیاری باتیں سنی ہیں تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آج ہم بھی اس بات کا عظم کریں اس بات کی نیت کریں اس بات کا ارادہ کریں کہ میں آج سے جس کی بھی جو گناہ بھری فیلڈ ہے اس کو چھوڑنے اور نیت کا راستہ اختیار کرنے کی اگر کوئی نیت کرے تو کیا باتیں مدینہ کی ہے کوئی ایسا جس کی یہ فیلڈ تھی اور وہ چھوڑ دے ایک دو آپ بھی کھڑے ہو جائی ماشاءاللہ تین ماشاءاللہ ہمت تے مردہ تے مدد خدا یہ بندے کو ہمت کرنی چاہیے اللہ تبارک وطاللہ کی رحمت و نظر رکھ نہیں چاہیے کہ اللہ تبارک وطاللہ اس کے لیے آگے کے راستے آسان فرما دے اور اسے نیکی کی و بھلائی کی توفیق اطاف فرمائے ماشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت اطاف فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے بقیہ اسلام بھائی بھائی بھی نیت کریں ذہن بنائیں سوچ پیدا کریں کہ زندگی کی سانس رہی کتنی ویسے بھی نورمالی طور پر دیکھیں ہماری زندگی ایک عجیب نظام ہے 25 25 30 سال تک محنت کرو شادی بچے پالو ان کو بڑے کرو تو وہ بڑے ہوئے ہوئے تو ہماری عمر 55 60 سال کی ہوگئی ان کی شادیاں کرو ان کی شادیوں کا خرچہ اٹھاو ان کی شادیوں میں اتنا کچھ ٹینشن اٹھاو اور پھر نکل گئے وقت ایک ایوریج وقت پورا ہو جاتا ہے تو صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر تمام ہوتی ہے پھر قبر میں کہ تو کیا آیا کیا ملا کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے جو دنیا میں بوئے گا وہ آخرت میں پائے گا تو ہم دنیا میں اچھا بوئے تاکہ مرنے علیہ وسلم صلو علیہ حبیب آتان سے محبوب کی سننا کی لے خدمہ آتان سے محبوب کی سننا کی لے خدمہ لنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے لے خ merde دنیا راoria تشت año لنکا sonic شکری Lu رائح و تشت اور ض �